بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل لکمان انگلیش اکیڈمی کے اندر سو فرینڈز جو آج کی ویڈیو ہے یہ پاکستان آرمی سے ریلیٹڈ ہے اور پاکستان آرمی کے اندر جو ملٹری پولیس کی جوبز آئی ہیں ان کی حوالے سے مکمل آپ کو گائیڈنس دیں گے تو ملٹری پولیس کے حوالے سے تمام معلومات آج کی ویڈیو کے اندر ہم فرام کریں گے جس کے اندر سب سے پہلے جو آپ لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے جی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں کہ یعنی جب ہم نے ملٹری پولیس جوائن کرنی ہے تو ہماری ڈیوٹیز کیا ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بریفلی اس کے اندر بتائیں گے اس کے بعد آپ لوگوں کی سیلری کیا ہوگی ٹریننگ کے دوران اور ٹریننگ کے بعد میں کیا ہوگی آپ کو رینگ کون سا دیا جائے گا آپ کی پرموشن کہاں تک ہوگی پرموشن کا کرائیٹریہ کیا ہوگا اور آپ کو فیسیلٹیز کون کون سی دی جائیں گی اور اس کے بعد ہم بات کریں گے جی کہ آپ لوگوں کی بیسک ٹریننگ کہاں پر ہوگی اور کتنے عرصے کی آپ کی ٹریننگ ہوگی تو اگر آپ یہ ساری انفرمیشن اصل کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو آپ نے مکمل ووچ کرنا ہے اس سے ریلیٹر آپ جو بھی کوشن پوچھیں گے میں اس کا انصر آپ کو نہیں دوں گا اس لئے ویڈیو کو آپ نے صحیح طریقے سے دیکھ لینا ہے اور وہ دوست جو چینل کے اوپر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل کے اوپر آپ لوگوں کے جتنے بھی ٹیسٹ ڈیٹیل ہیں وہ ساری کی ساری موجود ہیں آپ کا ریٹرن ٹیسٹ کیسے ہونا ہے آپ کا انٹیلیجنس کا آپ کا انگلش کا ٹیسٹ ہوگا یا آپ کا جو بھی اکیڈیمک کا آپ کا جو بھی ٹیسٹ ہوگا وہ سارے کے سارے آرڈی ویڈیوز موجود ہیں اوکے جی ہم آتے ہیں جو ٹاپک کے طرف سب سے پہلے جی ہم بات کر لیں جی کہ آپ لوگوں کی ڈیوٹیز کیا ہوں گی کیونکہ اس کے بارے میں آپ نے بار بار کوئیسن پوچھا ہے اچھا ڈیوٹیز سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یار یہ کوئی پولیس نہیں ہے یہ بالکل آرمی ہی ہے آپ کی یونی فارم آرمی کی ہوگی آپ کی جو ہے نا وہ ڈیوٹیز آرمی کی طرح ہوں گی آپ کا رینک آرمی کا ہوگا آپ کی پروشن آرمی کی ہوگی سیلری آپ کو آرمی دے گی بیسیکلی یہ آپ کی آرمی ہی ہے آرمی کے اندر ایک برانچ ہے اس کو نام دے دیا گیا ہے کہ یار یہ ملیٹری پولیس ہے ڈیفرنس کیا ہوگا دیکھیں یونی فارم بھی وہی ہوگی تصویر میں آپ دیکھیں ڈیفرنس کیا ہوگا کہ آپ کے شولڈر کے اوپر ایک سرخ رنگی پٹی ہوگی اس کے اندر لکھا ہوگا کہ آپ ایم پی کے لوگ ہیں یعنی ایم پی کا مطلب ملیٹری پولیس ایم پی لکھا ہوگا یہاں پر ٹھیک ہے تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں تو اب ہم بات کریں گی جی ڈیوٹیز کی آپ کو یہ سمجھ آگئی کہ رینک آپ کا آرمی کا ہوگا آپ کے یونی فارم آرمی کی ہوگی آرمی آپ کی برتی کرے گی آرمی کے اندر ایک چھوٹی سی برانچ جو اس کو ہم کہتے ہیں ایم پی ٹھیک ہے جی اب ہم آتے ہیں ان کی ڈیوٹیز کی طرف دیکھیں جی کبھی بھی آپ کینٹ ایریا کے اندر آپ کا جانا ہوا ہو کبھی بھی آپ گزرے وہاں پہ تو آپ کو وہاں پر اس طرح سے جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اس طرح سے وہاں پہ لوگ کھڑے نظر آئیں گے آرمی کے یہ بیسیکلی ایم پی کے لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ملٹری پوریس کے لوگ ہوتے ہیں تو انہوں نے کیا کرنا ہوتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ جی انہوں نے ریگولیٹ کروانا ہوتا ہے ٹریفک کو یعنی جو ٹریفک ہے اس کو مینٹین کرنا ہے اس کو انہوں نے ارینج کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جتنی بھی سکیورٹی ہوگی بیسمنٹ کی یا جتنی بھی ان کی جو کنٹورنمنٹ ہوتی ہیں یا جتنے بھی ان کے کینٹ ایریاز ہوتے ہیں تو وہاں کے جو سکیورٹی ہے وہ ایم پی کے پاس ہوتی ہے باکستان ملٹری پولیس کے پاس ہوتی ہے ٹھیک ہوگیا جی اچھا اس کے بعد انہوں نے کی سب سے مین رول ہوتا ہے وہ جتنی بھی وی وی آئی پی مومنٹ ہوتی ہے ہے یعنی آرمی چیف کہیں جا رہے ہیں تو کینٹ کے اندر کوئی وی وی آئی پرسنلٹی آ رہی ہے وزیراعظم آ رہا ہے صدر آ رہا ہے تو اس صورت میں جتنا بھی روٹ لگانا روٹ کی سرچنگ کرنا سنیپ چیکنگ کرنا اور اس روٹ کے اوپر جتنے بھی بی ڈی ایس کے لوگ ہیں وہ بھی ان کے ہوتے ہیں ان کا پورا ایک ایک نا پورے کا پورا ان کا ایکس کارڈ ہوتا ہے جس کے اندر ایمبلنس بھی ہوتی ہے تو یہ ایم پی کے ہی لوگ ہوتے یعنی ملٹری پولیس کے لوگ ہوتے انہوں نے ساری کی ساری وی وی آئی پی مومنٹ کو بھی کنٹرول کرنا ہوتا ہے اس دران ان کے پاس سنیفرز ہوتے ہیں یعنی سنیفنگ ڈاگز ہوتے ہیں جو سنیپ چیکنگ کے لیے کام آتے ہیں اور جتنے بھی ایریا کو کلیر کرنا ہے وی وی آئی پی مومنٹ کے لیے روٹ لگانا روٹ سیٹ کرنا یہ سارے کا سارا ان کا ہی کام ہوتا ہے اچھا اس کے بعد ہے جی کے ایمپلیمنٹ ایمپلیمنٹنگ آف ایس او پیز ایس او پیز کیا جیسے مثال کے طور پر آج کل کرونا کی ایس او پی آئی ہے کہ آپ نے سوشل ڈسٹنس جو ہے یہ آپ نے مینٹین رکھنی ہے تو سوشل ڈسٹنس جو ڈسٹنس ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے جو ڈیوٹی ہے وہ بھی جو ہے نا وہ ایم پی والوں کو دی جاتی ہے اور یہ ایم پی کے لوگ ہی ساری کی ساری ایس او پی کو پھر فالو کرواتے ہیں اسی ذرا بیس کی یا جو بھی ان کا کینٹ ایریا ہوتا ہے وہاں پر جتنی بھی جتنی بھی law and orders کے جتنی بھی منجمنٹ ہے وہ ساری ساری ایم پی نے ہی کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی ڈسٹنس کو ایمپلیمنٹ کرنا آپ جیسے ہی گیٹ پہ ان ہوتے ہیں یا آپ ان کے کسی بھی چیک پوسٹ پہ آتے ہیں ادھر سے لے کر اندر جتنی بھی ان کی رہائش ہے جو آفیسز ہیں جتنا بھی ایریا ہے ان سب کی ڈسٹنس کو مینٹین کرنا ایریا کو دیکھنا کسی بھی قسم کی پرابلم کیا جاتی اس کو ہینڈل کرنا چیک پوسٹ کے اوپر آپ جائیں تو آپ کو دیکھیں وہاں پر آپ کو ایم پی کے لوگ کھڑے نظر آئیں گے تو یہ بیسیکلی یہ ساری کی ساری ڈیوٹیز تھیں آئی ہوپ کہ آپ کو ان کی سمجھ آگی ہوگی ایم پی کا ڈیفرنس بھی سمجھ آگیا ہوگا اور آپ کو ایم پی کے ڈیوٹی کی بھی سمجھ آگی ہوگی کہ ڈیوٹیز کی آئیں کلیر ہے جی اب بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہو تو آپ نے اس کو ایک دفعہ رپیٹ کر لیں اس کو دوبارہ سن لیں پھر نہ سمجھ آئے تو آپ کمنٹ کیجئے اگر وہی بات جو میں نے اس میں کی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کوئی کمنٹ کریں گا تو پھر اس کا جواب آپ کو نہیں ملے گا اوکے جی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں رینک کی جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ رینک بھی آپ کو وہی ملے گا جو آرمی گئی ہے جیسے ہی آپ جاتے ہیں تو آپ کو سپائی کا رینک ملے گا اور آپ کی جو پرموشن ہے وہ صوبے دار میجر تک ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی یہ ازازی رینک ہوتا ہے فاکستان آرمی کے اندر ازازی طور پر آپ لوگوں کو کیپٹن بھی بنایا جاتا ہے یہ آپ کی ڈیبینٹ کرتا ہے کہ آپ کی کتنی اچھی پروگرس ہے آپ کتنی اچھی محنت کر رہے ہیں آپ کا سروس سٹرکچر جو ہے نا وہ آپ کو بتا دیتا ہے پھر کہ آپ کی پرموشن کہاں تک جانیے اوکے جی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہ سیلری کی تو سیلری کا رول ہوتا ہے دو طرح سے اگر ہم ٹریننگ کی بات کریں تو ٹریننگ میں آپ کو سیلری دی جاتی ہے جو آپ کو مسکائٹ کر رہا ہے کہ ٹریننگ میں سیلری نہیں دی جاتی وہی ایسے نہیں ہوتا ٹریننگ کے اندر آپ کو سیلری دی جاتی ہے بلکہ پاکستان آرمی نیوی یا ایرفوس کے اندر جیسے ہی آپ پہلے دن سے ہی آپ کے اکاؤنٹ اوپننگ ہو جاتی ہے سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے آپ کا ٹھیک ہے تو بات کی آئے جی کہ سیلری کی بات کریں تو ٹریننگ ٹریننگ آپ کو تقریباً بائیس ہزار سیلری ملے گی اور جب آپ ٹریننگ کمپلیٹ کر جائیں گے تو چار سے پانچ ہزار آپ کو الانسز ہوتے ہیں جو ٹریننگ میں نہیں ملتے بعد میں آپ کو ملتے ہیں تو اس طرح سے آپ کی چھبیس ستائیس ہزار کے قریب آپ کی سیلری بن جاتی ہے ٹھیک ہو گیا جی آپ کو اچھی خاصی سیلری مل جاتی ہے اس کے بعد آپ کو پھر الانسز آپ کو ملنے شروع ہو جاتے ہیں اچھا اب اس کے بعد ہم فسیلیٹیز کی بات کر لیں تو فسیلیٹیز میں سب سے پہلے جو ہے نا آپ کی میسنگ فری ہوگی یعنی جو آپ کا کھانا ہے وہ آپ کی فری ہوگا اس کے بعد آپ کی جو رہائش ہے انہیں جو اکاموڈیشن ہوتی ہے وہ آپ کی فری ہوتی ہے نمبر تھرڑ پہ جی بات ہے فری میڈیکل ہوگا آپ کا تو میڈیکل آپ کا کس طرح سے ہوتا ہے کہ دیکھیں میڈیکل آپ کا آپ کی بیوی کا آپ کے بچوں کا آپ کے والد کا اور آپ کی والدہ کا پانچ لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے کوئی بھائی آپ کے کوئی کزن آپ کے کوئی سسٹر ان کا میڈیکل اس میں شامل نہیں ہوتا کلیر ہوگیا جی یعنی میڈیکل کی سمجھ آگی آپ کو آپ کا ہوگا آپ کے والدین کا ہوگا آپ کے بیوی بچوں کا ہوگا بھائی بہن کزن کا میڈیکل فری نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد ہے جی کہ آپ اگر ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں یا آپ ائر میں سفر کر رہے ہیں تو اس صورت میں پھر آپ کو ففٹی پرسنٹ آپ کو ریلیکسیشن مل جاتے یہ تو آپ کو پتائیے اور اسی طرح سے آپ کسی فارن کورسز پہ جائیں کسی ڈیپورٹیشن پہ جائیں تو اس صورت میں بھی آپ کو اچھی خاصی انکم مل جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تھی بیسیکل ان کی فیسیلیٹیز ان کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا کیا آپ کو فیسیلیٹیز ملیں گی ڈیوٹیز فیسیلیٹیز ٹریننگ سیلری یہ ساری چیزیں آپ کو آئی ہوپ کے سمجھ آگئی ہوں گی ٹھیک ہے جی یہاں تک آپ کی ذہن میں کوئی کنفیوزن ہو تو آپ ویڈیو کو دوبارہ سن لیں کیونکہ میں نے چیزیں جو بیسیکلی تھیں آپ کی ڈیوٹیز کے حوالے سے وہ میں نے بڑی کلیر کر کے آپ کو سمجھا دیئیں اچھا اس کے بعد ایٹ دی انڈ ہم بات کر لیتے ہیں جو ٹریننگ کے حوالے سے دیکھیں جب آپ کی ٹریننگ ہونی ہے ہونا کیا ہے کہ جیسی آپ کی ہو جاتی ہے نا آپ کی بھرتی ہو جاتی ہے آپ کو ایک یونٹ آلاؤٹ ہوگی اس یونٹ کی رسپونسیبیلٹی ہوگی کہ پھر وہ آپ کی ٹریننگ کروائے گا تو بیسیک ٹریننگ جو ہے نا وہ آپ کی نارملی سکس منت کی ہوتی ہے اس کے بعد پھر جیسے جیسے آپ کی پرموشن ہوتی ہے جیسے جیسے آپ آگے جاتے ہیں پھر آپ کی ترقی ہو جاتی ہے یاد رکھیں کہ ہمیشہ آپ نے ایک ہی چیز کے اوپر نہیں رہنا ہوتا ایک ہی رینک کے اوپر نہیں رہنا ہوتا آپ کی پرموشن بھی ہوتی ہے جب پرموشن ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی جو ڈیوٹی ہے اس کا سٹرکچر اور اس کا طریقے کار پھر بدل جاتا ہے اچھا ایڈ دی اینڈ بھی آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ ہمارے چینل کے اوپر آن لائن ارننگ کی سیریز سٹارٹ ہے اس کے اوپر میں نے آپ لوگوں کو بتائیں مختلف قسم کے پلیٹ فارم بتائیں جن میں سب سے پہلے جو ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے اس میں میں نے اولیس کا طریقہ کار بتایا جس میں اکاؤنٹ بنانے سے لے کر چیزیں سیل کرنے تک اور پھر آپ نے پیسے کیسے کمانے اور پیسے کیسے حاصل کرنے اس کے بارے میں ساری انفرمیشن آپ کو بتائی ہوئی ہے اگر آپ آن لائن ارننگ سیریز کے حوالے سے انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ہماری چینل کے اوپر یہ آہستہ آہستہ جو ہیں وہ ہم ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے جا رہے ہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اینیوی جی آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں اچھا سا کمنٹ کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تاب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم